اگر وقتی طور پر حوصلہ کر جاؤ گے دلیری کر جاؤ گے آنے کالا وقت تسان ہو جائے حوصلہ نہیں صبر نہیں سکون نہیں دو چار باتیں یہاں تک کہ لوگ اببا جی کی بات برداشت نہیں کرتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے ماں کو لفل نہیں بھولتے باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے اور اہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائشی بڑی دے دی ہے کہ انتے ہیں بچہ آجے اے کیے اے میں حوصلہ کریں کیے ماشاءاللہ تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کب اگر بوڑا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑوں میں حوصلہ نہیں ہوتا ہے نہ بچے میں نہ نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا بولیں کسی میں بھی نہیں چھوٹی سب کو فتوہ مل گیا نا یہ بچہ ہے جی ابھی یہ تو بچہ ہے آپ تو سیانے پہ آنے ہیں یہ بچہ ہے کمال ہو گئی ہے بھئی کیا مطلب ہے بچہ ہے بچے کو سارا پتہ ہے ہر چیز اسو آتی ہے حوصلہ کرنے ہی نہیں آتا اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے وہ کیا بات کرتے ہو گرم خون اب بے کے گلے پڑ گیا گرم خون اس کو کھڑا کرو نا اس پی کے سامنے اور اس کو کو مار تھپڑ اس کے موہ پہ تیرے گرم خون کا پتہ چلے غریب کے یہ گلے پڑ گیا اس کو کھڑا کرو اے سو چو کے سامنے پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے وہاں بلکل چوپ ہے بلکل خموش ہے اور گرم خون اس کا صرف ہمہ کے لئے ہے جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بھی آ کے لائے تو صرف اس کے لئے ہے کوئی ایسی بات نہیں ہم بڑے سیانے ہمارا غصہ بڑا سمجھ دا ہو رہے ہیں ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانے ہیں وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فرن ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے حوصلہ پیدا کریں زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے ہیں حوصلہ کریں مسکرائیں بائی تدبر حوصلہ صبر رضا ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا ہوتا گھر کا محول گھر کے اندر رہے کے لوگ دکھی ہیں اس لیے کہ ہماری طبیتوں میں حوصلہ نہیں ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ پرداش نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں وقت کو دیکھیں موقع کو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوا کرتے نظر نہیں آتے ہم غریبی کا رونا روتے ہیں ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن خجور کھائی سرکہ کھایا ہے اور موٹے پان کی چار پائی پہ ارام کیا ہے حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں تھوڑا سا تو وقت ہے جنت میں جائیں گے ساری نعمت اللہ نے ہمارے لئے یہ تیار کی ہوئی ہے راضی بر رضا راضی بر رضا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہمیں عزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر شکوا کرتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ اللہ اکبر خود رب بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تو مجھے بتائیے جب اللہ بیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کے بیمار تھی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رب دو فرشتے بیجتا ہے فرماتا ہے پتا کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے حالانکہ اللہ سارا ہی جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپس جاتے ہیں رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارا ہی پتا ہے پر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پر بڑا ہی راضی ہوں وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تھا تیرے لئے کلیماتیں حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفاہ دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے اتا کی ہوئی پہلے سے اچھی سید دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لئے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا بھائی جب تو راضی بررزا رہتا ہے راضی بررزا بڑی سادی سی بات ہے بھائی آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت ہے وہ سکون نہیں وہ سکون نہیں میری امہ جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کر دیتی ان کی طبیعت تھی تو میں اکثر ان سے کہتا کہ امہ جی پکا کے رکھ دیا کرو کہتے ہیں تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری امہ تازی پکا کے دیتی ہے خوشی نہیں خوشی ہوتی ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ہے ان کا مزاج تھا ذوق تھا تو ہم سمجھتے تھے یا یہ بڑی سعادت کی بات تو آپ گھر گئے راض کو تو گھر والوں سے کہا روٹی تو فورا اٹھے فورا اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور سادیے بھی کہا بار سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے کتنی تھندک پہنچتی یہ آدمی کے دل کو سکون ملتا تو بھائی بیماری تو آپ نے کٹ لی لیکن ساد کہو ہو بڑا بیمار ہوں میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے ظلم بھی نہیں کیا اب بیماری تب بھی کٹ گئی پر بڑی آزمائش مریض داکٹر کے گلے پڑ رہا اس کے لوائے کین جھگڑے کر رہے بیماری وہ بھی کٹ گئی اور ایک بیمار وہ ہے جو چار پائی پلیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی حضرت یونس علیہ نبی ناو علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد تو جو کرنا بات پر جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میری اس بندے سے ملاقات کڑا تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے ہندہ تھا دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی ریشہ تھا جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے اس نے والیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتا کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیکس سلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کہے نابی نام بھی اور آتھوں سے مازور بھی اور سارا جسم شروع سے تو پڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے اور جب اس نے چاہا کہ میرے لئے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لیکن جبریل واقعی ہے یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت